سوال آیا ہے کہ حضرت صاحب ذکرِ الٰہی افضل ہے یا درود بھی افضل ہے ذکرِ الٰہی بھی افضل ہے اب آپ یہ کہیں کہ حضرت صاحب یہ کہہ جواب ہوا یہ تو کوئی جواب نہ ہوا کہ درود بھی افضل ہے تو ذکرِ الٰہی بھی افضل ہے یا ذکرِ الٰہی بھی افضل ہے اور درودِ پاک بھی افضل ہے یہ تو کوئی جواب نہ ہوا یہ تو کوئی جواب نہ ہوا یہ تو کوئی جواب نہیں ہے بھئی یہی جواب ہے یہی جواب ہے جواب اس لیے ہے کہ ذکر کا حکم اللہ کا حکم سیغہ عمر ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ وذکر ذکر کرو وذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو کسیرہ کسرت کے ساتھ لعلکم تفلہم تاکہ تم کامیاب ہو جو یہاں بھی سیغہ عمر ہے تو اللہ کا ذکر کرنا کس کا حکم ہے اللہ کا تو اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ کم زیادہ بھی ہوتا ہے حکم تو حکم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اگلی بات آگئی درود پاک کی اب درود پاک کس کا حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمانو سلو علیہ وسلم و تسلیمہ سیغہ عمر ہے ادھر بھی اللہ کہتا ہے حکم دے رہے کے درود اور سلام پڑو کسرت کے ساتھ تو ادھر بھی اللہ کا حکم ہے ادھر بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی افضل ہے یہ بھی افضل ہے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات ہے لیکن پریشانی کی بہت بات ہے بہت بڑی بات ہے آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے یوں تو پھر آپ کے سوال کا میرے پاس جواب یہ ہو گیا کہ ذکرِ الٰہی اور درودِ پاک برابر ہیں مجھے یوں جواب دینا چاہیے پھر سوال یہ ہے کہ ذکرِ الٰہی اور درودِ پاک میں افضل گیا ہے تو مجھے پھر یوں جواب دینا چاہیے کہ ذکرِ الٰہی اور درودِ پاک دونوں برابر ہیں جون سامرزگار پھر میرا جواب تو یہ ہونا چاہیے جبکہ یہ اس کا جواب نہیں ہے جبکہ یہ اس کا جواب نہیں ہے ذکرِ الٰہی کس کا حکم ہے اللہ کا درودِ پاک کس کا حکم ہے اللہ کا حکم کے لحاظ سے آپ تو جو رکھئے گا حکم کے لحاظ سے دونوں عامال برابر ہیں حکم کے لحاظ سے دونوں عامال برابر ہیں آپ درودِ پاک پڑھیں یا آپ ذکرِ الٰہی کریں دونوں برابر ہیں نسبت کے لحاظ سے درودِ پاک افضل ہے نسبت کے لحاظ سے درودِ پاک افضل ہے اللہ ذکر کا حکم دیتا ہے مگر خود نہیں کرتا اللہ کا کیا فرمادہ ہے یا ایواللہذین آمنوا ذکروا اللہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو خود نہیں کرتا لیکن جب درود کا حکم دیتا ہے تو پھر کیا فرمادہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي تو جب حکم کے درجے میں دیکھیں گے تو دونوں عذکار برابر ہیں اور جب عمل کی نسبت کو اس عمل کی یا اس ذکر کی نسبت کو دیکھیں گے تو ہر وہ عمل جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے گی وہ عمل جو ہے وہ افضل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت جو عمل کرتا ہے جو فیل کرتا ہے وہ صرف ایک کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اللہ صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کے درود بیجتا ہے تو جب اس نسبت کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ذکرِ الٰہی سے افضل ہو جاتا ہے ذکرِ الٰہی سے افضل ہو جاتا ہے یعنی حکم کے درجے میں درود اور ذکر برابر ہیں نسبت کو جب دیکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ درود پاک بھی افضل ہے ذکرِ الٰہی بھی افضل ہے اب آپ یہ کہیں کہ درود بھی افضل ہے تو ذکرِ الٰہی بھی افضل ہے یا ذکرِ الٰہی بھی افضل ہے اور درودِ پاک بھی افضل ہے یہ تو کوئی جواب نہ ہوا یہ تو کوئی جواب نہیں ہے بھئی یہی جواب ہے یہی جواب ہے جواب اس لیے ہے کہ ذکر کا حکم اللہ کا حکم سیغہ عمر ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو جو سب سے مختصر ترین درود پاک ہے وہ کیا ہے جس کو درود فتح آپ کہتے ہیں ایسے یہ اس سے مختصر درود نہیں ہے اور یہ کامل درود ہے آگے جتنے بھی درود کے اندر سیغے آتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہیں وہ درود کا حصہ ضرور ہیں مگر وہ خود درود نہیں ہیں درود اتنا ہی ہیں صلی علی محمد محمد علیہ السلام کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائی درود کیا ہے دعا دعا اتنی ہیں اللہ اپنے معبوب کے اوپر برکت نازل فرمائی اللہ اپنے معبوب کے اوپر سلامتی نازل فرمائی تینوں ہوگئے نا برکت سلامتی رحمت تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف درود کی سلام کی بات پر نہیں کر رہے تو درود اتنا ہی ہے صل اللہ علیہ محمد یا صل اللہ علیہ محمد دو باتیں ہوں کی تیسری اور آخری بات جب آپ درود پڑھتے ہیں تو جو سب سے مختصر ترین درود پاک ہے وہ کیا ہے صل اللہ علیہ محمد اب ہم نے درود پڑھا صل اللہ علیہ محمد صل اللہ اللہ رحمت فرما علیہ محمد محمد کے اوپر یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا آپ نے دعا کی اے اللہ محمد اسلام کے اوپر رحمت نازل فرما اس میں ذکر کس کا ہوا ہے اللہ کا رحمت کس سے مانگ رہے ہیں تو یوں اللہ درود جو ہے وہ بیعک وقت حضور کا ذکر بھی ہے اور ذکر الہی بھی ہے یعنی درود پاک جو ہے وہ ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے با سمجھا گئے اب ہم نے درود پڑھا صل اللہ علیہ محمد جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دعا کے اندر جس کے لیے دعا کی جاری ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے اور جس سے مانگی جاری ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے ہم درود میں دعا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے لیے دعا کے اندر حضور کا بھی ذکر ہوگا اور دعا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے اللہ کا بھی ذکر ہوگا اس لیے درود پاک ایک کامل ذکر ہے جس میں بیعک وقت ذکرِ الٰہی بھی ہے اور ذکرِ رسول بھی ہے اس لیے اللہ معلوم جو ذکرِ الٰہی اور ذکرِ رسول کرتا ہے اس ذاکر کو دو پر لگ جاتے ہیں پھر اس کو زمانہ شکست نہیں دی صلی اللہ علیہ السلام کو آپ پسند آگے آپ کے اوپر کرم ہو گیا آپ کے اوپر توجہ ہو گئی رضول صلی اللہ علیہ السلام توجہ فرمائیں گے اور آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا جابتے رہی گا کیا کرنا شروع کر دے گا اللہ اللہ یعنی آپ کو ذکرِ الٰہی سے رغبت ہو جائے گی آپ سوئے ہوئے ہیں سوئے میں ہی آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا تو اٹھتے آپ کی زبان پر درودِ پاک شروع ہو جائے گا یعنی جو رب کو پسند آ جاتا ہے رب اس کو درود پر لگا دیتا ہے جو حضور کو پسند آ جاتا ہے حضور اسے ذکرِ الٰہی پر لگا دیتا ہے کھیلے ساری محب دی پر محبوب دی جو محبوب کے در پر جاتا ہے محبوب اس کو محبوب کے در پر بیج دیتا ہے جو محبوب کے در پر جاتا ہے محبوب اس کو محبوب کے در پر بیج دیتا ہے بس یہ دونوں ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں اور درمیان میں ہم سنورے جا رہے ہیں جو اللہ کے در پر جاتا ہے اللہ اس کو اپنے محبوب کے در پر بیج دیتا ہے میرے محبوب کا ذکر کر تو جو محبوب کے در پر جاتا ہے تو محبوب توجہ ڈال کے اس کو ذاکر بنا دیتا ہے اس کو ذکرِ الٰہی پہ لگا دیتا ہے ایک نے لگایا ذکرِ الٰہی پہ اور دوسرے نے لگایا ذکرِ رسول پہ وہ خوش نصیب کتنا ہوگا جس کو ذکرِ الٰہی بھی مل گیا جس کو ذکرِ رسول بھی مل گیا جس کو ذکرِ الٰہی مل گیا جس کو ذکرِ رسول مل گیا یعنی درودِ پاک مل گیا اس کا اللہ سے بھی تعلق بن گیا اس کا حضور علیہ السلام سے بھی تعلق بن گیا ساری بات سمجھ آگئی کوئی اشکال کوئی سوال اب اس بات کو دل میں اتار لینا ہے تاکہ کل اس رستے کے اندر کوئی اشکال پیدا ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ چٹے کپڑے ہیں نہیں تو کالے کپڑے بھی پا کے آپ پڑھنا میں درود ہی ہے پڑھنا میں درود ہی ہے اب میرے پاس دونوں اذکار آگئے ہیں اللہ کا ذکر بھی ہے اور حضور کا ذکر بھی ہے اور کوئی آپ کو یہ بد وقت انسان کی شکل میں منالجنتی ونناس کیونکہ شیاطین انسانوں کی شکل میں بھی تو ہیں کوئی انسانوں کی شکل میں شیطان مل جاتا ہے اور آپ کو درود پڑھنے سے جو ہے وہ روکتا ہے کہتا ہے ذکرِ الہی کرو اس کی فضیلت زیادہ ہے تب بس پھر شافی بن کے سدھے ہو جانا جتنی باتیں میں نے کہیں ہیں یہ ساری اس کو سمجھانی ہو اس لئے اللہ اس کو ہدایت دے دے اسے کہنا ہے بشرما تجھے آج تک یہی پتہ نہیں ہے کہ درودِ پاک ذکرِ الہی بھی ہے اور ذکرِ رسول بھی ہے اور تُو ذکر کی بات کر رہے ہیں جب پہلے جا کے وضو کر کے آہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کر کے آہ کوئی چار لفظ پڑھ گیا تجھے معلوم ہو کہ درود پہ انگلی اٹھانے سے پہلے تجھے معلوم ہے میں کس پہ بات کرنے لگا ہوں تو درود کیا ہے ذکرِ الہی بھی ہے اور ذکرِ رسول بھی ہے اگلی بات اس کے اندر سوال کے اندر یہ ہے کہ کتنی تداد میں درودِ پاک روزانہ پڑھنا چاہیے کم از کم کہ ہمارا درود جو ہے وہ ہمارا نام جو ہے وہ کسی درود پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا اللہ والو یہ سارا قیاس ہے کوئی حدیث کی اندر ایسی بات نہیں ملتی یہ بزرگان کا مشاہدہ اور تجربہ ہے اور اس کا استدلال جو کیا گیا ہے وہ ظاہریت سے کیا گیا ہے کہ جو پہلی حق اور باطل کی جنگ لڑی گئی تھی تو جو ہے جو پہلی حق اور باطل کی جنگ لڑی گئی تھی یعنی بدر میں اس میں صحابہ کی تداد تھی کم اوپیچ تین سو تیرہ تو جب سالک اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اس کی جنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے شیعتین کے ساتھ تو اولیاء اللہ نے اس بات سے استدلال کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی جو تداد ہے مجاہدین کی یعنی ذکر کی صورت میں وہ بھی تین سو تیرہ ہونی چاہیے تو اس لیے تین سو تیرہ تداد جو ہے وہ کم از کم مقرر کی ہے اگر تین سو تیرہ مرتبہ آپ روزانہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا نام کسیر درود پاک پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا بات سمجھا گی یعنی آپ نے منازل تیہ کرنی ہے ترقی کرنی ہے آگے بڑھنا ہے تو کم از کم تداد جو ہے وہ تین سو تیرہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زبان میں تاثیر آجے میرے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائے میری آخرت ٹھیک ہو جائے میں گناہوں سے پاک ہو جاؤ کسی علت میں بری عادت میں مبتلا ہوں میں اس سے جو ہے وہ نکل آؤ تو آپ کو کم از کم روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا پڑے گا اب اگلا سوال اس میں تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں آسل ہے کہ جی کون سا پڑھنا چاہیے تو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی پبندی نہیں لگائی چاہے درودِ ابراہیم پڑھو چاہے درودِ تاج پڑھو چاہے درودِ خضری پڑھو چاہے درودِ فتح پڑھو چاہے درودِ تنجینہ پڑھو چاہے درودِ ابراہیم پڑھو یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھنا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پسند آگے آپ کے اوپر کرم ہو گیا آپ کے اوپر توجہ ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں گے اور آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا جاگتے رہی گا کیا کرنا شروع کر دے گا اللہ اللہ یعنی آپ کو ذکرِ الہی سے رغبت ہو جائے گی آپ سوئے ہوئے ہیں سوئے میں ہی آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا تو اٹھتے آپ کی زبان پر درودِ پاک شروع ہو جائے گا یعنی جو رب کو پسند آ جاتا ہے رب اس کو درود پہ لگا دیتا ہے جو حضور کو پسند آ جاتا ہے حضور اس سے ذکرِ الہی پہ لگا دیتا ہے کھیلے ساری محب دی پہ محبوب دی جو محبوب کے در پہ جاتا ہے محبوب اس کو محبوب کے در پہ بیج دیتا ہے جو محب کے در پہ جاتا ہے محبوب اس کو محبوب کے در پہ بیج دیتا ہے بس یہ دونوں ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں اور درمیان میں ہم سمرے جا رہے ہیں جو اللہ کے در پہ جاتے ہیں تو بیس مباسہ نہیں کرنا کام کام اور صرف کام کام کرو بس ہمارے ساتھ